نمبر ایک، اس ٹول کی مدد سے آپ لہسن کے کلیوں کو دو طرح سے کاٹ سکتے ہیں۔ اس میں لہسن کی کلیوں کو چھل کر رکھیں اور پریس کریں جو کی دو سیپ میں آپ کو کٹنگ کر کے دے گا۔ نمبر دو، اس ٹول کی مدد سے لہسن کی کلیوں کو چھل کر اس کے نیچے رکھیں اور پریس کریں اس پرکار پریس کرنے سے۔ لہسن کی کلیوں کو بہت باریکی سے کرش کر دے گا۔ نمبر تین، یہ والا ٹول تو میں خود استعمال کرتا ہوں۔ اس میں لہسن کی کلیوں کو چھل کر اس کے اندر رکھیں اور زور زور سے پول کیجئے۔ اس میں اچھی طرح سے کرش کر دے گا۔ نمبر چار، اس ٹول کی مدد سے آپ اس میں لہسن کی کلیوں کو چھل کر رکھیں تطھا اسے پریس کریں دوستوں۔ میں بتا دوں، اس میں پریس کرنے سے اسے باریکی باریکی سے کرش کر باہر نکلے گا۔ دوستوں، ان سبھی کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوں چیک ضرور کریں۔ اور کمنٹ میں بتائیں چاروں میں سے کون سا ٹول آپ کو اچھا لگا۔ بہت بہت دھنیواد۔ موسیقی